اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج میرا ایک پارسل آیا ہے دراز سے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کچھ دن پہلے کہ مجھے اوور ہیڈ کیمرے کے لیے ٹرائپورٹ کی ضرورت ہے لیکن مشین کے پاس ٹرائپورٹ رکھتے ہوئے وہ شیک ہو جاتا ہے یا بیلنس بگڑ جاتا ہے مشین کے اوپر جو میں کام کر رہی ہوں تو پروپرلی ویزبل نہیں ہوتا تو اس کو میں نے بہت زیادہ سرچ کیا تھا دراز کے اوپر تو مجھے یہ سٹینڈ نظر آیا جو میرے کام کے حساب سے تھا پیکچنگ بڑی اچھی کر کے دی تھی جب بھی کوئی پارسل آیا کرے نا تو اس کے اندر سے یہ اپنا ایڈریس بک جو اس کے اوپر آپ کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے فون نمبر لکھا ہوتا ہے سی او ڈی پہ ہم لوگ چیزیں مگاتے ہیں تو اس کو ضائع کر دیا کریں پہلے ہی اسی وقت یہ نہیں کہ کل کریں گے پرسل کریں گے وہ جو کل کریں گے پرسل کریں گے تو کچھرے میں سمان چلا جاتا ہے تو آپ سمجھدار ہیں احتیاط علاج سے پہتر ہے اچھا جی اس کو میں کاٹ رہی ہوں اس طریقے سے جس طریقے سے وہ نہیں انہوں نے گفٹ ریپ کر کے دیا ہوتا تو میں اس ٹرائپورٹ کی ہیپی بڑی ٹو یو کر رہی ہوں اس کو کاٹو کاٹو کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اندر سے کیا وارد ہوتا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے سارا کھولا ہے مجھے نہیں پتا اس کے اندر کیا سس چیزوں کے اوپر لگی رہا ہوں اچھا بہرحال یہ بڑا اچھا سا انہوں نے پیکر کے دیا اس کا ویٹ بھی تھوڑا سا تھا تو ڈیلیوری چارجز اس کے تھے 99 روپیز اور یہ 2200 روپیز کا پڑا ہے اچھا جی اب اس کو کھولتے ہیں تو اس کی شکل آپ کو دکھاتے ہیں اچھا مجھے نہیں سمجھ ان کا کارڈ دیکھ لیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی رات کے تین بجے بھی بائیس سبر کروں نہ کوئی نہ کوئی بائیک پھڑ پھڑان دی ہوئی جاندی ہے تو میں دن دے دو وجہ بھی ریکارڈ کرن رہی ہیں تو دنیا نو سکون ہی نہیں ہے اچھا جی پہلے آپ کو میں اس کا باکس دکھا دیتی ہوں باکس اس طریقے کا بنا ہوا ہے کارڈ بورڈ اچھا والا ہے کچھا والا کام نہیں اچھا والا پروفیشنل سٹینڈز ملٹی پاپس یہ مختلف کاموں میں استعمال ہوتا ہے خاص کر مجھے اب ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ جب میں آن لائن کلاسز لے رہی تھی نا لاسٹ یئر ٹرائپورڈ رکھ رکھ کے بچوں کو جو سمجھانا ہوتا تھا تو یہ بڑا ٹف کام ہو جاتا تھا میرے لیے میرے پاس تب کیوں نہیں یہ ایجاد ہوا تو میں تب دریافت ہوا ایجاد ہوا ہی ہوگا تو چلیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو پتا چلتا ہے تو چلیں جی اب دیکھیں اس کے اندر سے کیا چیزیں بھاری دوئی ہیں اس کے اندر سے نکلا ہے ایک یہ جو کہ فون ہولڈر ہے اس کو آپ ٹیبلٹ بھی لگا سکتے ہیں اور فون بھی لگا سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کلیسپ ہے یعنی جو ٹیبل کے ساتھ اٹیچ ہوگا نا یعنی ٹیبل کے اوپ جو ٹرائی پوڈ اوپر گوریلا ٹرائی پوڈ رکھے بھی میں کام کر دیتی ہوتی ہوں وہ تھوڑا شیک کر جاتا ہے تو اب انشاءاللہ وہ بہنے جو مجھے کہتی تھیں کہ آپ کی ویڈیو تھوڑی وہ شیک ہوتی ہے یعنی جو کام میں سے اور فیام میں میں آپ سے کہوں پینوں سے کرواتی ہوتی تھی اب پینوں کی ہو گئی چھٹی کیونکہ بچاری کو کبھی رات کے بارہ بجے بھی مجھے بلانا پڑتا تھا پینوں میرے ساتھ یہ ویڈیو بنوا دو تو بچاری مجھے نہ کرت جنیا تو چلیں گے کام بھی آسان ہو گیا لیکن کچھ مرحولوں میں ابھی بھی اس کی ضرورت درکار ہوگی یہ بڑا اچھا روڈ آرین کا بناوا ہے کراچی کے جس ایریاں میں رہتی ہوں وہاں پہ سیلنیٹی میں نے آپ سے کہا تھا زنگ لگ جاتے چیزوں کا تو چیزوں کو پروپر خیر کی ضرورت ہوگی یہ فکس ہو کے میں نے چھوڑ دینا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ ابھی سٹ اپ کیا کرنا ہے بار بار کھولنے بند کرنے سے بھی چوڑیاں خراب ہوتی ہیں تو اس کی یہ والی چیز جو بناوا ہے اس کے دو دو یہاں پہ کیا بولتے ہیں سکریوز ہیں ایک سکریو اس کا یہ ہے اس کو لوس ان ٹائٹن کرنے کے لیے اور دوسرا یہ جو بالنما بناوا ہے یہ اس کے ساتھ ایجسٹ ہوگا جہاں پہ مجھے ماؤنٹ ماؤنٹ نہیں کرنا بولتے اس کو جہاں پہ میں نے اس ٹینڈ لگانا ہے ماؤنٹ تو میں اس کے اوپر کیمرہ کروں گی نا اچھا اس کے اس کے اوپر جب شروع میں کوئی چیز آتے تو چلنے آدھی ترہاں سی انہوں در ادھر استعمال کر کے بہہ دینا تو میں انہوں است ریچ ہوگی اس کے یہ پائے پالے سیرے سے اس کے بھی دو سکریوز ہیں جو اڑ کے ہو گیا آجے انہوں چکے رہا دیں مجھے یہ سمجھنے آ رہی ہے دن دیارے والز والا کیا کرنے آ رہا ہے اس کو تو شام کو آنا چاہیے اس کو نہیں پتا روزے چل رہے ہیں نکمانہ ہوئے تھے اچھا جی چلیں اب اس کو ہم یوں کرتے ہیں ایسے اور اس کو فکس کر کے دیکھتے ہیں لو جی یہ والا حصہ تو ہو جائے گا اس کو پکڑ کے گل 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 گھما بڑے مزے کی چیز آئی ہے یہ اچھی لگ گی مجھے اور میں اس کو ابھی آپ کو تھوڑا سا کیمرہ میں نے رکھ کے نا اور میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی کہ دیکھتے ہیں کہ جو ریزلٹ مجھے چاہیے وہ ریزلٹ آتا ہے کہ نہیں آتا آگے گاہے گاہے بتاتی رہوں گی لیکن ابھی تک میں نے بنا کے دیکھیا میرے حساب سے تو یہ ٹھیک ہی ہے اب میں اس کے اوپر لگانے والی ہوں یہ سٹینڈ جو کہ میرے موبائل کا سٹینڈ ہے اور اس کا یہ والا حصہ بسکلی جانا تھا اور میں اونجی ہے نا اے دے بول آلے حصہ نو اس جدہ ہی ہوگا نا اب اس کے اندر یہ فسا کہ اس کے اندر بول کو دھنسانا ہے اور بول کو دھنسانے کے بعد اس کو فکس کرنے کے لیے یہ والا حصہ گول جائے گا یہ زرہ والزلے بھائی صاحب نکل جائے نا پھر میں بھائی صورت ریزیوم کر دیا نیتے ہیں نا نے چیخ چیخ کے کہنا ہے کہ میں آ گیا جائے چلو چلا گیا خود ہی چلا گیا خاموش ہو گیا اچھا جی اب اس کو میں اس طریقے سے روٹیٹ کر رہی ہوں ابھی تو یہ لنگڑی حالت میں آپ کو سامنے آ رہا ہے تو ایک سکرو اسے میں اسے ٹائٹ کر لینا ہے اور یہاں سے گھما کے ابھی یہ جو ٹیڑن میڈن ہو رہا ہے اس کو ذرا میں اس کے سکرو سے وہاں سے ٹائٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو اسے پلیس کر کے دکھاتی ہوں ٹیبل کے اوپر یہ کیسا ہے نئی چیز آئی ہے تو بڑی ایکسائیٹمنٹ ہو رہی تھی میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں اچھا جنہوں نے ڈائریکٹ یہ دیکھنا ہے کہ شلوار کی ناپ لینا کمیز کا ناپ لینا کہاں سے وہ چھے منٹ کی ویڈیو سکپ کر دیں وہ آگے چلے جائیں اور جو بہنیں میری طرح ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتی ہیں ویڈیو بناتے ہوئے ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے جو سلائی کی ویڈیوز بناتی ہیں مجھے پتہ بہت ساری بہنیں سلائی کی ویڈیوز بناتی ہیں جو میرا چینل دیکھتی بھی ہیں یہاں پہ ویڈیوز لگنگ کو تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں اس طریقے سے اس کو ایک تو اس کے روڈ کو بیلنس کرنے کے لیے اور کلیسپ سے نیچے بیلنس کرنا ہے ہوں گیا اب اس کی آرمز ہیں دو اور مشیر کے اوپر میں نے کپڑا ہٹا کے میں نے کہا سوئی کے پاس جاتے ہیں دیکھتے ہیں اب اس کی روٹیشن بڑی مرست ہے اس کے اندرے سپرنگ اوپر نیچے گھوم جاتا ہے اور یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ والا حصہ جو ہے نا وہ بھی روٹیٹ ہوتا ہے اور اس کا جو آگے آرم لگاوا نای سلور والا حصہ وہ بھی روٹیٹ ہو جاتا ہے گول گول مطلب اچھی چیز بھیل گئی ہے مجھے مناسب قیمت میں میں نے آپ کا پرائیس بتائی تھی نا آورہیڈ وہ بھی لینا ہے وہ ٹیبل کے لیے لینا ہے لیکن اس کے لیے مجھے سپیسیفک یہ دیکھے کہ اچھی اس کیلوک آ رہی ہے ہم سمجھائی جو میں کیوں لے آجایا والا یہ میں نے لائٹ مشین کیوں ان کیا ہے میں نے لائٹنگ سسٹم اچھا کرنا ہے انشاءاللہ میں نے کچھ بہنوں نے مجھے اس طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ آپ کی لائٹنگ سسٹم تھوڑی سی ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� مجھے وہ لائٹ چاہیے جو کول ہوتی ہیں گرمیوں کے اندر تو میرا پسینہ ویسے ہی اتنا بہتا ہے انسان کا لیکن مجھے چونکہ سکن کا انفیکشن کا ایشیوز ہوتے ہیں تو مجھے ہیٹ زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تو میں کل ہی سوچ رہی تھی مجھے کس نے کہا تھا کہ نیلا یوٹیوب چینل کھول لو یہ سب تو برداشت کرنا ہی ہوتا ہے آجے چلتے ہیں یہ دیکھ لیں میں نے اس کی دیفرنٹ دیفرنٹ پزیشنز کو رکھ کے اور چیک کر کے دیکھ لیا چلیں جی آج آپ کام کی طرف بہت ہو گیا بھائی آجو اب شلوارے میں نے یہاں دو رکھی میاں دونوں کے بیلٹ کے اوپر جو شلوار کا نچلا حصہ تیچ ہوتا ہے اس کی چندنٹوں کا سٹیل ڈیفرنٹ ہے اور دونوں کا جو سٹیل آپ کو نظر آئے گا نا پہنے وے وہ بھی لکڈیفرنٹ آئے گی یہ والی تو وہی ہے جو میں نے آپ کو ڈرسنگ مینیا پر سکھائی بھی ہے ایک چینل پہ دوسرے چینل کا نام تو ڈرسنگ مینیا ایک چینل پہ دوسرے چینل کا میں نے لنک دیا ہوا ہے دوسرے پہ پہلے کا لنک دیا ہوا ہے انیلا سپن ویلوگ البریٹ کرتا ہے ڈرسنگ مینیا کو اس کی چیزوں کو یہاں پہ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں اس کے اوپر چیزیں استعمال کرتی ہوں وہ یہاں دکھاتی ہوں تھوڑا ساپنا لائف سٹیل دکھا دیتی ہوتی ہوں اچھا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ چنٹیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں لیکن شلوار کا گھیر بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے جو یہ گرین کلر کی شلوار آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے میرے پاس 18 انچیز چوڑی 18 دونی 36 انچیز اس کا ایک طرف کا گھیر ہے اور جو دوسری ہے نا شلوار وہ 20 انچیز میں نے آپ کے سامنے رات کو آپ نے ویڈیو دیکھ لیا ہے ڈرسنگ مینیا کی اوپر آج میں نے یہ اپلوڈ کی ہے بس یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنس ان کی چنٹوں قائبہ کی سب سیم ہے اب آپ کے پاس جو بھی شلوار آتی اب میں پپل شلوار سے اس لیے میجرمنٹ لینا نہیں بتا رہی کہ اس کا شلوار کا پائنچا ٹیڑا میڑا ہے اس کا میں کہاں سے ناپ لوں گی لمبائی کہاں سے نکالوں گی تو ہم لوگوں نے وہ شلوار لینی ہے جو کہ ہماری پوری تیاروں یعنی گھوٹے گھڑوں تک پورے پورے اس کی ایک جتی لیندھ آ رہی ہو ٹھیک ہے تب ہی تو ہم ناپ لیں گے ورنہ دیزائنر سے سیدھی پھر وہی والی بات فراغ دے دو تو کمیزہ ناپ نہیں ہوتا تو اس چیز سے آپ نے تھوڑا سا لے کے چلنا ہے میں نے یہاں پہ لیندھ آپ کو پپل سے بھی لے کے دکھا دینا ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ہاں شلوار کی ہم لیندھ کہاں سے لیتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ جو کپڑا ہم سٹیچ کرتے ہیں اس کے کلر کے دھاگے تو اس پہ ہوتے ہیں یہ کنٹراس کلر کے دھاگے کہاں سے میجک کے طور پر اس پہ چپک جاتے ہیں میں نے آج تاکہ گال ہی نہیں سمجھ آئی اس کا شلوار کا پہنچہ تھوڑا ٹیڑا تھا تو میں جس آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو بڑی پلیٹ ہوتی ہے یہاں سے ہم نے بیلٹ کو پکڑنا ہوتا ہے موڑ کے یہ ہماری شلوار کی لیندھ ہوتی ہے اچھا اموان ہوتا ہے یہ کہ شلوار کی لیندھ نکال لیتے ہیں اور جب بھی اس کے بیلٹ کی باری آتی ہے تو ہم بہت زیادہ بیلٹ نہیں پوری ہے تو جوڑ جوڑ کر کے پورا کر لو لیکن شلوار کی لیندھ میں ہمیشہ پہلے میں یہاں پہ بیلٹ لوں گی لیندھ میں نے آپ کو بتا دی تھی سیون میں پہنتی ہوں بیلٹ آپ نے تیار 5.5 انچز یا میری ہائٹ ہے 5-3 اگر آپ کی ہائٹ 6 فٹ تک بھی ہے تو آپ نے 6 انچ سے زیادہ بیلٹ نہیں پہنی اتنا کوئی ڈسکمفرٹ دیتی ہے آپ کی بیلٹ جو آپ کے چوگ ہوتے ہیں نورمل شرٹ اس کے اندر چھپا ہونا چاہیے دکھنا نہیں چاہیے نورمل ویر میں وہ تو اور بات ہے بازو اوپر کی طرف اٹھاتے تو نظر آتا ہے اس کے اوپر جو الاسٹک کا مارجن میں رکھتی ہوں وہ 1.5 انچ ایکسٹرہ رکھتی ہوں کیوں؟ کیونکہ اس میں سے 1.5 انچ بیک کی طرف فولڈ ہونا ہوتا ہے اور الاسٹک میں یوز کرتی ہوں ایک انچ چوڑا اگر آپ نے الاسٹک اس سے زیادہ چوڑا کرنا ہے تو آپ نے اس حساب سے کپڑا تھوڑا زیادہ رکھنا ہے الاسٹک فولڈنگ میں جو ایک انچ چوڑائی ہوتی ہے اس سے میں تھوڑی زیادہ یعنی سوہ انچ موڑتی ہوں کیوں؟ الاسٹک تھوڑی موڑتی ہوتی ہے جب اس کو ہم نے دوسری سلائل لگانی ہوتی ہے تو اس کو کھینچنا ہوتا ہے یہ نہ ہونا کہ اندر ہی اندر گول 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 گھوم رہی ہے اتنا ڈسکمفرٹ بیچاری الاسٹک کو بھی فیل ہو رہا ہے تو آپ کو بھی فیل ہوگا تو الاسٹک تھوڑے سے کھلے گیپ کے ساتھ یہاں جو ہم نیفہ فولڈ کرتے ہیں وہ الاسٹک اگر ایک انچ کی ہے تو آپ نے سوہ انچ فولڈ کرنا ہوتا ہے بیلٹ کا ناب چوڑائی کا کبھی یہاں سے مت لیجئے گا اچھا میں دوسری چیز آپ کو بتانا بھول گئی دھائی انچ اوپر سے اور جو پون انچ میں لیتی ہوتی ہے وہ نیچے سے لیتی ہوں جس سے ہم بیلٹ کو شلوار سے اٹیچ کرتے ہیں اب یہاں سے بیلٹ کی چوڑائی میں ادھران پدھران لینے کی کوشش کر رہی ہوں نہیں ہوگی الاسٹک کو کھینچے اور لیں اب بیلٹ دو طرح کی ہوتی ہے میرے حساب سے اگر آپ کے پاس شلوار پوری ہے تو کپڑا پورا ہے تو ایک یہ کہ اس کے فرنٹ اور بیک کے پر جوڑ آتا ہے ایک وہ کے پوری پٹی ہوتی ہے جس کو اسے فرنٹ کی طرف جوڑ آتا ہے چوڑائیے اور اتنے جوڑ آ رہے ہیں تو اتنے اتنے انچ مجھے ایکسٹرہ لینا ہے باز گتھ ہو جاتی ہے بھائی اس طریقے سے آسن کا ساڑھے پانچ انچ اوپر نکل گیا ہے میں جو آسن تیار پہنتی ہوں وہ ساڑھے چودہ انچ تیار پہنتی ہوں اب جو باقی کی آسن کی لیندھ ہے اس میں 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 نے پون انچ اوپر لینا ہے جس سے بیلٹ اوپر سٹیچ ہو رہی ہے اور پون انچ میں نے نیچے لینا ہے جہاں پہ ہم نے میانی کی طرح ہی لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ انچ ہم نے ایکسٹرہ لینا ہے جو ہماری تیار آ رہی ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے لیندھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے بیلٹ کا طریقہ بتا دیا ہے میں نے آپ کو کس طریقے سے آپ نے میجرمنٹس لینی ہے اس کے بعد باری آتی ہے کہ ہم گھیر کتنا رکھیں شلوار کا تو اچھا پہلے تو یہاں سے شلوار کی لیندھ دیکھ لیتے ہیں اس میں آپ لوگوں نے پون انچ اوپر رکھنا ہے جو کہ پون انچ اوپر تھا ہمارا بیلٹ کو جوڑنے کے لیے اور آدھا انچ نیچے جو پانچہ فولڈنگ کے لیے یہ اس شلوار کے لیے ہے جس شلوار کا پانچہ آپ اندر ہی بناتے ہیں میں ڈیزائنر شلواروں کی بات نہیں کر رہی ہوں جس میں آپ نے جوڑ جوڑ کر کے کام کرنا ہوتا ہے یعنی سوہ انچ ہمیں لیندھ میں ایکسٹرہ لینا ہوتا ہے اب باری آتی ہے کہ ہمیں گھیر کتنا رکھنا ہوتا ہے تو جتنا کپڑا میرے پاس چوڑا ہوتا ہے میں سارا ہی گھیر رکھ دیتی ہوں اب وہ گھیر میرے خیال میں میری جو اوپینین ہے وہ میڈیم سے لارڈ سائز تک کے بندوں کو پڑ جاتی ہے پوری جو ہماری چھوٹی بچیوں ہوتی ہیں جو سمال سائز جیسے کہہ سکتے ہیں ایکسٹرہ سمال سائز تو اس میں یہ چوڑائی آپ کی سولہ انچ پر بھی جا سکتی ہے یعنی آپ کو میں ایک فامولا بتا دیتی ہوں آپ نے پانچہ پہننا ہے چھینچ تو چھینچ کا پانچہ بارہ انچ کی چوڑی پٹی کٹ کی اور جو آپ کے کندے بنیں گے وہ بارہ انچ میں سلائی کا مارجن رکھنے کے بعد وہ پوری ایک فلیٹ فرنٹ کی طرف آتی ہے یہ میں نے آپ کو جب میں نے شلوار کی سوئنگ کٹنگ بتائی ہے نا وہاں پہ وہاں پہ بھی آپ کو بتا چل گیا ہے اچھا اب آپ نے جو اس کی اندر کی سلائی لگا نہیں ہوتی نا انسیم کبھی بھی گھلائی میں مت لگایا کہنے شلواریں اٹھ اٹھ کے اوپر جاتی ہیں ہمیشہ ترچھا پانانا چاہیے اور اگر آپ نے کندوں پانچوں اور یہ لیدہ لیدہ شلوار سی نہیں ہے تو آپ کے کندے سلائی کے اندر پانچے میں آئیں گے تو آپ کی شلوار زبردست بنے گی اگر آپ نے پانچے کی سلائی لگا دی تو آپ کی شلوار کھچتی جلی جائے گی تو یہ سب کچھ ہے یہ جو اتنا کچھ میں نے ویڈیو کے اندر دکھایا نا پروموشن کا ہوئی ہوں اپنے ڈریسنگ وینیا کے یہی سمجھ لیں یہ ہم وہاں پہ سکھا چکی ہوں میں نے مجھ سے پوچھتی ہے اس کا لنک دے دیں میں لنک دیتی رہی دیتی رہی تو پھر میں اگلی ویڈیو اس کیسے بناوں گی آپ لوگ خود سرچ کریں ڈریسنگ وینیا کے اوپر جا کے آپ کو مل جائے گی جو چیز میں نے بنائی ہے اسی کی تصویر اوپر لگائی ہے جھوٹی تصویریں میں نے نہیں لگائی ہی اچھا جی اب باری آ جاتی کمیز کی آج کل میں نے اتنی اوٹ پٹانگ کمیزیں سٹرچ کی ہیں ڈیزائنر 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 کرتے ہوئے ہم لوگ بھولی گئے ہیں کہ کمر کی فٹنگ کیا ہوتی تھی سوائے اس کے کہ جو بندہ آپ کے سامنے آتا ہے آپ اس کا باڈی میجرمنٹ لیں اب چیسٹر فٹنگ تک کی تو بات ٹھیک ہے کمر ہپس کی فٹنگ میں آپ کے سامنے میں اتنا ڈیزائن بنا چکی ہوں اس کے اندر میں نے کوئی فٹنگ رکھی نہیں ہوتی ہے اچھا جی اب جو میری اوپر سے جو شولڈر کا ناپ ہے سب سے پہلے ہم نے کمیز کی لیندھ مارک کرنی ہوتی ہے پھر چڑائی دیکھنی ہوتی ہے لیکن ہم جو ناپ لے رہے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو آپ کی شولڈر کا نشان ہے اسے ایک انچ ایکسٹرہ لینا ہے ہاف انچ لائی کا مارجن آپ کا رائٹ کی طرف جاتا ہے ہاف انچ لیفٹ کی طرف جاتا ہے اب جو آپ کا ایکچول ناپ آیا ہے یعنی پندرہ انچ اس کا ہاف کر لے ساڑھے ساٹھ انچ تو وہ ساڑھے ساٹھ انچ آپ کی آرم ہول کی ڈیپتھ ہوتی ہے یا آرم ہول کی گہرائی ہوتی ہے ہاں یہ ڈیپین کرتا ہے کہ اب میں نے کوئی ڈیزائنر پہننا ہے لائک ریگلان سلیپ پہنی اچھکور سلیپ پہننی ہے تو میرے آرم ہول کی ڈیپتھ پھر بڑھ جاتی ہے میں آپ کو نورمل کمیز کی ہاں پہ بات کر رہی ہوں چیسٹ فیٹنگ جتنی بھی آ رہی ہے اس میں میں نے تین انچ ایکسٹر رکھنا ہوتا ہے تین انچ دائیں سوری ڈیرڈ انچ دائیں چلا جاتا ہے جس میں سے ڈیرڈ انچ بائیں چلا جاتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے ہم نے بہت ہے اچھے ڈریس سٹچ کی ہوتے ہیں ایمبرائیڈری ہے سامنے ہم نے اس کی ناپ بیس انچی رکھ دیا لیکن ایمبرائیڈری جہاں پہ وہاں پہ کپڑے میں تو سٹریچ ختم ہو گیا نا تو پھر کمیز ہوگی ٹائٹ آپ نے کسی کے کپڑے سٹچ کرنے ہیں تو آپ نے اس میں پھر اس حساب سے ایز ڈالنی ہوتی ہے اچھا اب کمر کا نشان کہاں پہ جا رہا ہے اوپر سے لیکن اچھے تک انسلی انسلی صحیح بہر رہیوں نے لفظ انسلی کپڑے میں سارے چودہ انچ پہ مارک کرتی ہوں لیکن یہ تو چل چکا ہے شولڈر اوپر آدھے انچ کی سلائی جا چکی تو میں نے فورٹین انچ پہ جتنی میری فٹنگ چڑھائی گے رخ پہ کمر کی آرہی ہے اس میں بھی میں نے تین انچ ایکسٹرا ڈالا ہے ڈیرڈ انچ دائیں ترف جائے گا ڈیرڈ انچ بائیں ترف جائے گا سمجھ آگئی جہے اب جو اوپر سے لے کے شولڈر اچھا شولڈر سے کہاں سے ناپ لے رہی ہوں بھلا میں گلے کے پاس سے کندھے کی سائٹ سے بازو کی سائٹ سے نہیں لے رہی یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرنے والی اس سے ہماری فٹنگ کا ستیا ناس ہو جاتا ہے اب ہم لوگوں نے ہپس کی میجرمنٹ لینے ہیں ہپس کی میجرمنٹ کے بعد ہمیں دو انچ ایکسٹرا لینے ہیں ایک انچ ہمارا فولڈنگ میں دائیں جائے گا ایک انچ بائیں جائے گا فورٹس کریں آپ نے پلٹن پٹی لگانی ہوتی ہے یا پائپل لگانی ہوتی ہے تو آپ ہاف انچ بھی رکھ سکتے ہیں پون انچ تو رکھیں ہاف انچ نہ رکھا کریں پون انچ کا مارک تو رکھیں زیادہ کیا فولڈ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے اور اسی لئے ہم لوگ ایک انچ کا مارک رکھتے ہوتے ہیں دامن اگر آپ نے سٹریٹ پہننا ہے تو جتنے آپ کی ہپ کی چڑائی ہے یعنی دس دونی بیس انچ وہ ہی سیدھا رکھیں اگر آپ نے نیرو تو کرنا نہیں ہوتا وہ ہی سیدھا ہی دھاپ ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ نے ایک انچ ایکسٹر مارجن رکھنا ہے جو کہ فولڈنگ میں یا پلٹا پٹی پلٹنے ہوئے لگتا اللہ جی میری زبان ہی لڑکڑانا یرو ہو گئی ہے آجا جی بازو کی لنبائی آپ پہ دپینڈ کرتی ہے اب جو لنبائی ہے اس میں آپ نے پون انچ تو لینا جو موڑے کو جوڑے گا آپس میں لیکن سامنے اتنی کوئی ڈیزائننگ آگئی ہے اب وہ ڈیزائننگ کے حساب سے ہی ماندہ گنفیوز ہو رہا ہے کہ کتنے انچ رکھوں کتنے انچ نہ رکھوں تو اگر آپ نے نورمل پین نہیں تو جتنے انچ آپ کی لیندھ ہوتی ہے اس کے حساب سے اب میرا موڑھا آرہا ہے ساڑھے سات انچ کمیز پر کٹ کرتی ہوں تو میں اس کو بازو کٹ کرتے دس انچ رکھ لیتی ہوں زیادہ ہو تو کٹ ہو جاتا ہے کم ہو تو جوڑ لگا کے بنانا بڑا ٹف کام ہو جاتا ہے گلے کی چڑھائی ہم لوگ یہاں سے مارک کر لیتے ہیں جہاں پہ شولڈر کی سلیوی ہوتی جو ایکچول ہوتا ہے وہ ہی رکھتے ہیں لیکن گہرائی جو ایکچول ہوتی اس سے ہافیں زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ اوپر موڑا سلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئی جو تو انہوں تو امید ہے میری ایکسپلینیشن میں نے دو دفعہ جوائیس اوور کی ایک دفعہ پنکھا فل چل رہا تھا اتنا مجھے آگے پیچھے کام ہو رہا کہ بس نہ ہی پوچھیں چلے جناب ملتی ہوں انشاءاللہ کل اپنا بہت سرا خیال رکھے گا مجھے تو حمیان رکھے گا اللہ حافظ